کورونا ویکسین اور ٹیکہ کاری کے خطرناک نتیجے سامنے آئے دنیا کے سب سے پاورفل ملک اسرائیل کی جانب سے بڑی شکایت ویکسین لگنے کے بعد اسرائیلیوں نے لکوے کی شکایت درش کرائی ویکسین لگنے کے بعد تیرہ اسرائیلیوں نے لکوے کی شکایت درش کرائی چوبیس لوگ مستقل طور پر معذور ہوئے دو سو پچیس لوگوں کو اسپتال میں ہونا پڑا داخل تیرہ سو اٹھاسی لوگوں کو ہنگامی ہیلتھ خدمات کی ضرورت پڑی ہندوستان میں بھی کورونا ویکسین لگنے سے چار سو سیتالیس لوگوں کو معمولی سائیڈ ڈیفیکٹ کیا ہے کورونا ویکسین کا پورا معاملہ دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ مقبوضہ بیت المقدس ایجنسی ازرائیل میں کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر کی ویکسین لگائے جانے کے بعد کمس کم تیرہ افراد کے چہرے میں ہلکے لقوے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں وزارت سیت کے عدداروں نے یہ اطلاع دی ہے وائی نیٹ کے مطابق ڈاکٹروں کا اندازہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس طرح کے مزیر اثرات کے پیش نظر اس ویکسین کی دوسری ڈوز کو لگائے جانے پر شبے کا اضافہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق ازرائیلی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کی حالت بہتر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی انہیں کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز دی جائے گی گزشتہ سال نومبر میں ازرائیلی حکومت نے 80 لاکھ کورونا ویکسین ڈوز کے لیے فائزر اور بائیوین ٹیک کے ساتھ مہائدہ کیا تھا اور جب سے ملک میں کورونا کے ٹیکے لگائے گئے ہیں تب سے اب تک 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں کورونا ویکسین کے بعد دو مومبر ازرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹوں نے اطلاع دی ہے کہ کورونا ویکسین لینے کے بعد 92 افراد شدید پیچیدگیوں کا شکار ہو گئے ہیں اور 24 افراد مستقل معذوری کا شکار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ 225 افراد کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا اور 1388 افراد کو ہنگامی ہلتھ خدمات کی ضرورت پڑی ہے تو یہ تھی ازرائیل سے خبر جہاں پر ویکسین کے خطرناک نتیجے سامنے آئے ہیں کہ جس کے اطلاع خود حکومت کی جانب سے دی گئی ہے ہندوستان میں بھی ویکسین کے کچھ منفی نتائج سامنے آئے ہیں جس میں کرونا ویکسین لگنے کے بعد 447 افراد میں معمولی سائی ڈیفیکٹ بتایا گیا ہے ٹیکہ لگانے کے بعد سوجن، ہلکہ بخار، جسمانی درد جیسی کا افیاد سامنے آئی ہیں ایمز کے ایک سیکیورٹی گارڈ میں شدید علامات نظر آئے ہیں کلکتہ میں ایک نرس بہوش ہو گئی ویکسین مہم کے تحت اب تک تقریباً سوہ دو لاکھ افراد کو ٹیکے لگائے گئے ہیں تیز طریقے سے یہ ہندوستان میں بھی کچھ ٹیکہ کاری کے بعد نتائج سامنے آئے ہیں جو کی منفی ہیں حالانکہ ادرائیل اور ہندوستان کی ویکسین میں فرق ہے بہرحال اس قسم کی باتوں سے لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ اب ویکسین لگانے سے منع کر رہے ہیں اب دیکھ رہا یہ ہے کہ حکومت عوام کو کیسے مطمئن کرتی ہے لوگوں میں جس طرح سے ویکسین کو لے کر خوف پیدا ہو رہا ہے یقیناً اس خوف کو حکومت دور کرے گی اور اس کے جو مضبط نتائج ہیں اس کو سامنے رکھا جائے گا اور منفی نتائج کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ڈاکٹر ناصرہ کاتھوں ڈیج ویقری پورٹ ممسی نیوز انڈیا نئی دلی موسیقی